موسیقی ان کو افتار کرواتے ہیں اور افتار کے کئی طریقے بھی ہوتے ہیں اس میں دعوت دی جاتی ہے جیسے اگر برن مالک کی گھر بات کریں تو اس میں خاص طور پر سعودی عربیہ میں یہ ہوتا ہے کہ سہری کی وہاں پر دعوت دی جاتی ہے اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو اس میں افتار کی دعوت دی جاتی ہے بارال ایسی باتیں ہیں جو یقیناً ایک سوچ کو مزید آگے بڑھاتی ہیں کہ رمضان المبارک ہمارے لئے کتنی خوشیں لاتا ہے اور کس قدر ہمارے لئے بہت آئے جس میں ہم لوگ نیکیوں کا جو ہے موسمیں باہر آ کر اس میں اپنے اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ پیش کر سکتے ہیں افتار کی فضلت کا آج موضوع ہے اور اسپیشل رائے رمضان میں ہمارے پاس اسپیشل مہمان بھی موجود ہوتے ہیں اور جو اپنے دانشورانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور سناخوانی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب امام نیو میمن مسجد نائے موتی میں درلوم امجدیہ کراچی کے محمد اک اکرم المصطفی آزمی السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں وہ شکریہ پرویر میں تشریف لائے ہمارے ساتھ موجود ہیں سناخوان محمد ارکم المصطفی آزمی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں ناظرین ہم ابتدا کریں گے حمد باری تعلیٰ سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارکم المصطفی آزمی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تم حاکم بلایا تم قاسم عطایا تم حاکم بلایا تم قاسم عطایا تم شافع خطایا تم دفع بنایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا وہ کوئی پاک مریا وہ نفخ تو فی قادا وہ کوئی پاک مریا وہ نفخ تو فی قادا ہے عجب نشان عازم مگر آمنہ کا جایا وہ ہی سب سے افضل آیا وہ ہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا وہ ہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد ارکم المصطفیٰ آزمی بودھت شندہ سے آپ نے سنا خوانے کی شخص صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کا ہم چاند دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایک رحمت اور برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے سب سے بڑا جو ہمارے درمیان ایک بات ہوتی ہے کہ ہم افطاری میں اپنے لوگوں کو مدو کریں مہمانوں کو مدو کریں آپ افطاری کے حوالے سے میں بتائیں کہ جو افطار کا وقت ہے وہ رب کے نزول کا وقت ہے رب کے رحمتوں کا نزول کا وقت ہے آخر افطار کو اتنی احمد کیوں دی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کی ہر ہر ساعت میں رحمتوں اور برکتوں کو سمو دیا ہے اسی لئے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے شریعت میں جن باتوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے کہ سفر میں ہے یا بیماری میں ہے تو فرمایا گیا کہ فَعِدَّتُمْ مِنَيَّا مِنُخَرْ کہ اسے اور دنوں میں پورا کرے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو عذر نہیں ہے اور پھر اس نے رمضان میں روزے کو ترک کر دیا تو اب اور وہ ایک روزہ اس نے ترک کیا ہے بغیر عذر شرعی کے اب ساری زندگی بھی اس کا روزہ رکھنا وہ برکتیں اسے نہیں دلا سکے گا کہ جو ماہِ رمضان کا روزہ اس کو دلاتا ہے ماہِ رمضان کی جیسے کہ میں نے عرص کیا کہ ہر ہر ساعت برکتوں سے رحمتوں سے بھرپور ہے اس میں ایک موقع جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ افطار کا افطار کا کونسپٹ کیا ہے سہری ہو یا افطاری دراصل یہ ایک میں یوں کہوں گا کہ یہ پورا ایک انسانی زندگی کی تربیت کا مہینہ ہے کہ اس پورے مہینے میں جسے اللہ رب کریم عطا فرما دے جسے نصیب ہو جائے کہ یہ پورے مہینے میں تذکیہ نفس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کھانا کھانا سہری میں سہری کھانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے اور اس کو ایک جو وقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے اس وقت میں کھانا اسٹارٹ کر دینا وہ افطار کہلاتا ہے اس روجے کو پورا کر لینا وہ افطار کہلاتا ہے کہ اب جو مدد اللہ اس کے رسول کی جانب سے دی گئی تھی وہ اس نے پوری کر لی اب اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ اب کھانا کھانا شروع کر لے اب اگر اس میں تاخیر کرے تو یہ بھی حکم عدولی میں آئے گا اسی طریقہ سے سہری میں وہ وقت کی حد پار ہونے تک کیونکہ رمضان کی ان حدود کو بھی پہچان نہ اپنے عامال سے متعلق حدود کو بھی پہچان نہ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزدار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے حاصل نہیں ہوتا کہ ظاہرا تو روزہ بھوک اور پیاس ہے مگر اس کا باطن اپنے نفس کو ستھرا اور پاکیزہ کرنا ہے تو افتار کا ایک وقت دیا گیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزدار کے لئے دو فرحتیں ہیں دو خوشیاں ہیں فرحت اندل افتار وفرحت اندل قائل رحمان ایک خوشی اس کی کہ اس نے اس بات کی نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا راب اسے اجازت مل گئے کھانا پینے کی بلکہ روزے کی روحانی خوشی یہ ہے کہ آدمی نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا اور افتار کر لینا بھی اس کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اشارت فرما کہ فرحت اندل قائل رحمان حضور حاضر ہو گیا ایک اور چیز بھی آتی ہے جیسے ہم لوگ بھوکا رہتے ہیں سارا دن بھوکا رہتے ہیں آپ آخر اس سے مقصود کیا ہے کہ ہم لوگ کیا دکھانا چاہتے ہیں دیکھئے اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں اس کو ارشاد فرمایا ہے یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ بھوکا رہتے ہیں اس کی توزی تو میں نے کر دی کہ روزہ تطہیر نفس کا نام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روزہ کی فرضیت کی بابت ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گئے تھے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی عبادت ہے کہ جیسے امت مسلمہ کے لئے رکھا گیا ہے بلکہ گزشتہ عمم میں بھی یہ عبادت رکھی گئی تھی گزشتہ امت بھی روزہ رکھتی تھی اب رہی بات یہ کہ کھانا پینا ترک کر دینا جیسے آپ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے اور ہمیں کیا پیغام لینا چاہیے تو بنیادی طور پر عمر بالمعروف نہیں عن المنکر جس بنیاد پر اسے بہترین امت قرار دیا گیا ہے کہ روزے میں بھوک اور پیاس یعنی کھانے اور پینے روزہ نام ہے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے دور رہنے کا عام دنوں میں ہماری آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے بے شمار چیزوں کی بابت معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ پورا دن ایک آزادی سے اور شیطان جو ہمیں ورغلاتا ہے ہمارا نفس نفس امارہ کہ جو ہمیں ورغلاتا ہے اس کے تحت بھی ہم چلتے رہتے ہیں مغر رمضان کی حرمت اور روزہ اور یہ بھوک اور پیاس بھوکا پیاس کیوں ہے آدمی روزے کا جو تصور ہے ظاہری کہ بھوک اور پیاس کہ اس سے کھانے اور پینے سے رکنے کا نام ظاہرا روزہ ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس رہ کر یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس رب کے حکم کی وجہ سے اختیار کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے لیے بھوک اور پیاس کو اختیار کیا ہے تو خالی بھوک اور پیاس نہیں ہے بھوک اور پیاس کے ساتھ جو تیسری چیز روزی کی تعریف میں دی گئی ہے ہم اسی طرف چل پڑتے مگر یہ روزی کی برکت ہے یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ ہم اس سے دور رہتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک حدیث مبارکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ روزے میں لڑھائی جھگڑے سے بچو اور اگر کوئی لڑنے پر آمادہ ہو جائے یعنی تمہیں تو بچنا ہے ہی اگر تم سے کوئی لڑنے پر آمادہ ہو جائے تمہیں اُبھارے تو تم اسے صاف صاف دو لفظوں میں کہہ دو اے بھائی میرا روزہ ہے روزے کی وجہ سے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا صحیح عشق صاحب ہمیں یہ بھی ہوتے کہ ہم لو ڈٹکے کھاتے ہیں ہفتاری آئی ہم نے کہا کہ بہت سارے چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں آج جو کھانا ہے وہ کھالو اس کو ہفتاری سمجھ کھانا چاہئے سنو سمجھ کھانا چاہئے سواب سمجھ کھانا چاہئے یا یہ دور میں عطبہ حکمہ ڈاکٹر کسی سے بھی آپ دنیا میں جنہیں موتبر سمجھا جاتا ہے کسی بھی دور میں ان سے اگر پوچھیں گے تو ہر حکیم ہر ڈاکٹر یہی بتائے گا کہ شکن سیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے آدمی نہ کھانے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا آدمی بیمار ہوتا ہے کھانے کی وجہ سے تو آدمی یہ سوچے یہ کھانا میرے لئے ہے میں کھانے کے لئے نہیں ہوں کہ کھانا آدمی کو کھا جائے اگر کوئی شکم سیری کرے گا تو اس کی کیفیت یہی ہوگی کہ وہ کھانا اسے کھا جائے گا وہ مختلف امراض میں مختلع ہو جائے گا اور جو حکمہ کہتے ہیں کہ افتار آدمی نے کیا ہے اور اگر وہ اپنے اوپر اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوڈ ڈال لے گا کہ میں تو دن پر بھوکا پیاسا رہا ہوں اور سارا لوڈ ایک ساتھ اس کے میدے پر آ جائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا رمضان کی وہ برکتیں وہ سعادتیں ان سے محروم رہ جائے گا روضہ رکھنے سے وہ معذور ہو جائے گا پھر یہ برکتیں بھی اسے حاصل نہیں ہوں گی تو افطار اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی شکم سیری کرے یا اتنا وہ کھا لے جس کے سبب وہ بیمار ہو جائے افطار تو دراصل میں نے ارز کیا کہ اس چیز کا نام ہے کہ میرے رب نے جو مجھے حکم دیا تھا کہ جو روجے کو پورا کرنا ہے سفید دھاری سے سیاہ داری تک اس حکم کو میں نے پورا کر لیا اب رہی بات آدمی کے کھانے پینے کی تو آدمی اگر کسی چیز سے دور رہتا ہے کھانے پینے سے دور ہے اور اگر آہستہ آہستہ وہ اس خوراق کا ایک محدود وقت تک اس نے دوری اختیار کی اب وہ اس خوراق کو آہستہ آہستہ اگر کھائے گا اعتدال کے ساتھ کھائے گا تو اس کے لیے وہ طاقتور بھی ہوگی قوت والی بھی ہوگی اور اگر وہ شکم سیری کی اگر سوچے گا صرف تو وہ اس کو قوت نہیں پہنچائے گی بلکہ وہ اسے بیماری پہنچائے سیئی ہمارے ساتھ مدرکم المصطفی میں موجود ہے پہلے ان سے پوچھ لیتے سوال آپ روزہ کیسے سالا اس سے الحمدلللہ صحیح ہوتی ہے اور افتار بھی عام طور پہ والد صاحب کے ساتھ کے بلاؤتوں میں نیومی من مسجد میں تو عام طور پہ جو افتاری ہوتی ہے اچھا تو سناخ خانی کا وقت کا ملتا ہے آپ کو سناخ خانی الحمدلللہ رمضانوں میں تو چلتی رہتی ہے کیونکہ عاشقوں کا مہینہ ہے الحمدلللہ دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں اس کے علاوہ میں الحمدلللہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کونسی ابنات سنائیں گے حالی حضرت امام اعلی السنت کا بہت ہی خوبصورت اور مشہور زمانہ کلام ہے بسم اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ مارا نبی سب سے بالی و اعلیٰ مارا نبی اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیٰ آلیٰ 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 رسول الخلق سے آلی tenía آلیٰ سے رسول خلق سے آلیٰ آلیٰ علیہ سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رازہ مجد دی جے کے ہیں غمزدوں کو رازہ مجد دی جے کے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سوال عمام الرقم المصطفى آزمی بہت اچھندہ سے آپ نے پڑا ناظرین گفتگو جاری بہت ساری ہے اسپیشل رائے رمضان میں وقت ہوا ہے بریک کا ملتے ہیں کچھ تو وقف کے بعد اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ